صرف سن لیجی مسلمان سن بے کر رہا کر کیا رہا خالی سن لیجی اور چلے جائے ورنہ پوری زندگی میں ایک جلسہ کافی ہے زندگی بدل لے کے لئے اگر چاہو گے تو ہی کہ ملاد میں زندگی بدل جائے گی آپ چاہ لیں گے تو جمعہ کی تقریب سے زندگی بدل جائے گی اور نہ چاہو گے تو پوری دنیا کے مولانا اگر تین دین تین رات تقریب کرے تو کوئی اثر ہونے والا نہیں ہے اگر گھلا اندر سے پھٹا رہے دین رات جا کر گے پھٹا رکھ دو اسے پھٹا سٹا دو پھوان پانی ختم ہو جائے گا کہاں پھٹا لے تو ہم لوگ ایک نہیں پچاسو مولانا بول دیں گے کیونکہ سرکار سے بابستہ جو انسان نہیں ہے وہ لاکھ پڑھے قلمہ مسلمان نہیں ہے جس دل میں نہیں عشق شہنشاہ مدینہ مردہ ہے وہ دل اس میں کوئی جانا ہے موت سب تو آئے گی ایک دل مرنا ہوگا کفن اڑنا ہوگا خات میں سونا ہوگا قبر میں جانا ہوگا حساب دینا ہوگا زمین کے اوپر کام اچھا ہوگا زمین کے نیچے آرام اچھا موت تو آئے گی کتنے لوگ یہاں بٹھے ہیں بیس تیس چالیس پچاس میں سب ساب کوئی جلسہ پھر ہوگا پچاس اگر ہوگا مولانا دوسرا ہوگا آپ دوسرے ہوں گے گھر زمین گاؤں یہی کسیہ گاؤں رہ جائے گا گھر مکان کھڑا رہے گا گاچ ہوگا رہ جائے گا ہم اور آپ نہیں رہیں گے بیس سال پہلے میرے گھر میں کوئی نکلتا تب بڑھا چالیس سال پہلے پچھتے تھے کون ہے ملینی کا گھر ہے یہ تیرا دادا ہے کہتے کہتے وہ چلے گئے اب میرے باپ نے کہا یہ گھر میرا ہے وہ بھی چلے گئے ہم کہیں میرا گھر ہے ہم بھی چلے جائیں گے لیکن گھر کھڑا ہے سب جا رہا ہے زمین پڑی ہے سب جا رہا ہے میرا باپ بھی کہتا تھا یہ کھت میرا ہے یہ زمین میری ہے یہ باڑی ہماری ہے لیکن وہ کتے کتے چلے گئے لیکن وہاں وہی رہ گیا لیکن وہ نہیں رہے جو کھڑ آتا میرا ہے نہیں ہے کبھی گریڈی ریلوشیشن جانا مدھوپور ریلوشیشن میں تین بجے اور جو آدمی دیکھے گا وہ آٹھ بجے نہیں دیکھ پاؤ گے جن کو آٹھ بجے ریلوشیشن میں دیکھو گے بھگارہ بجے نہیں دیکھ پاؤ گے جن کو چار بجے دیکھو گے وہ رات میں آٹھ بجے نہیں ملے گا چونکہ مسافر کانا آیا گیا بدلتا گیا دنیا اسی کا نام ہے مسافر کانا کوئی دو گھنٹہ دیکھتا ہے ہم کوئی دو سال دیکھتے ہیں کوئی تیس سال دیکھتے ہیں کوئی چالیس سال دیکھتے ہیں یہ مرنا بڑھاپے میں ہوگا نہیں ہم نے ماں کے پیٹ پہ مرتے بچہ دیکھا میں نے پیدا ہوتے ہی مرتے دیکھا ہے دس سال کا لڑکہ مرتے دیکھا ہے اٹھارہ سال کا جنازہ سال سال کے بڑے باپ کے کانگوں پر دیکھا موت کی کوئی گرنٹی نہیں اس لئے مرنے سے پہلے اس موت کی تیاری کر کے مرو تاکہ دنیا کہے گی ایسا جا رہا ہے جیسے کوئی غلام ہے حسین جا رہا ہے کوئی غاؤس کا دیواز آزاز ہمارے گریڈ علاقے اتنا یہ اتاولہ ہرشی لیکن یہ قوم کو چاہیے بھمبے کا شاعر گجرات کا شاعر چالیس ہزار پچا ہزار لگے گا انہوں کو اچھا لگے گا یہی کلام یہ لوگ پڑھ دے اور وہی کلکتہ والا کھلکے دے گا سونا جنگل کیا اللہ نارے لہتاک پچا ہزار دوبارا کھلکتہ پچھوا چالیس ہزار لگا لگی سنگی اگر کوئی صحیح بتا رہا ہوں یہ کوئی ماشین لگے کو مولا آتا ہے علی علی اللہ ترمیر کی بیماری اتنا ہوتے ہیں ان کو دے رہا ہے دے رہا ہے سا 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 لگے گا لیکن اپنے ہلا کے شاعر جب پڑھے گا بٹھ 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 کان فریس مت کرو اپنے ایمان کو تازہ کرو ہر ناتے نبی سنو ان کے اچھکا دور ان کے مکان مت دیکھو یہ دیکھو کہ نات پڑھی جا رہی ہے وہ زبان ہے جس سے نکل رہا ہے لفظ وہ ناتے مصطفیٰ عطا ہو رہی ہے ہر زبان سے کر رہی ہے کام دیتا ہے دینے کو مہو چاہیے دینے والا ہے سچا امارا نارے سکیر موت آئے موت سے پہلے موت کی تیاری کر لو موت سے پہلے موت کی تیاری کر لو تاکہ موت کے آنے کے بعد تکلیف نہ ہو تھنڈا آنے سے پہلے رضائی کمل کی تیاری کر لو تاکہ تھنڈا خسنے بعد جال میں نہ کپ نہ پنا تھنڈا آنے رجائی کر لے موت سے پہلے موت کی تیاری برسہ سے پہلے چھت کی تیاری گھرنس پہلے کولر کی تیاری بٹنس پہلے کورس کی تیاری بولنس پہلے بازہ تیاری کھانے سے پہلے بھات کی تیاری ہر سوسرہ جانے سے پہلے رسگ اللہ تیاری تو موت سے پہلے موت کی تیاری ان کے لئے کرنا کیا ہوگا کچھ نہیں کرنا ہے ازان سنو تو مسجد کے اندر چلا جا مسلح پہ جا کے سجدہ کر لے گھر میں ماں باپ کو دیکھو خدمت کر لو جلسے میں بیٹھو عمل کر لو علماء سے ملو محبت کر لو گھر میں قرآن رکھتے ہو تلاوت کر لو سماج میں بولتے ہو انصاب کر لو تاکہ مرنے کے بعد جب کفن ہٹائے گا شہرہ ایسا چندے گا جیسے کوئی کفن میں غلام ہے حسین سویا ہے کوئی کنیز فاطمہ سوئے ہیں جا رہا ہے اپنے دل سے کہہ رہا ہے اے لوگو مجھے جلدی قبرستان کے طرف لے چلو میں نے آقا کو دیکھا نہیں تھا آقا کے نام کا نعرہ لگایا تھا رسول سے ملقات نہیں ہوئی تھی رسول کے نام پہ محفل سجایا تھا پیارے آقا سے بات نہیں ہوئی تھی ان کے نام پہ گلیوں کو سرکوں کو سجایا تھا آج قبروں میں اسی آقا کی دید ہوگی ہم غریب کی اسی دن عید ہوگی سرپنچ ہے مطلب سرپنچ اس کو سمیتی کہتا ہے اللہ تعالی سرپنچ سے مکھیا بنا دیتا ہے نظام مکھیا مکھیا کو جلہ پریشت بنائے کسے پہچان بکیرنے ہم نے پہچان بکیرنے ہم نے پہچان بکیرنے ہم نے پہچان بکیرنے کیلئے بات کی دعا لینا ہے مکھیا سے جلہ پریشت بنی من کرو تو دعا لینا بہت اچھا ہے کہ یہ سوان آنا ماشاءاللہ بہت اچھا سن رہے ہیں اور ہمارے مکھیا جی بھی پدھارے ہوگے کیونکہ وہ ہم زندگی کا نہ ہوگا پدھارے ہوگے ارے مہا چاہ یوزنہ اوزنہ رہے ہیں لنکی دشتے کیا میرے یوزنہ اوزنہ بہت نا بجاہ یہ ہے منتہ کچھ ابھی لگتوں نے کلی مکھیا نہ ہوگی کھڑا سمیتی ہر دشتے کا ٹھیک ٹھیک مکھیا سا ہے اور گھر میں چپا کلی اپنے نے چلو مکھیا سا ہوتا ہے ابھی ایسے نام کا منا دیا ہے جھرکن کھڑا سا بکا سے پیش رہنیتی میں نہیں جاتے ہیں اورنہ رہنیتی کے ہم بینڈ بجاتے دیں گے ماشاءاللہ مکھیا ساہب کو اللہ تعالیٰ اور ترقی دے اور مکھیا سے جلا پریشت منا دے مہا سے پرمک کے چناؤں میں پرمک بن جائے آگے بڑھ کر کے میلے بن جائے پھر جا کے ایم پی بن جائے پھر جا کے منتری بن جائے پھر کبھی بھینٹ نہ پائے منتری بنیں گے بھینٹ ملتا ہے رانچی امرہ تو یہاں ملتا ہے دیکھئے جہاں مولانا زور ہو تھے وہاں نیتا بھی زور ہو تھے دیش میں گاؤں میں مولانا جہاں کام کرے گا وہاں نیتا بھی چاہیے اپنے چھتر کا اپنے علاقے کا کرمت جھا رو ایماندار نیتا کو بہترین سے اس کو جتو آگے پڑھاؤ آگے پڑھاؤ رانچی میں بھی جگل چونکہ ہم لوگ مولانا ہے ہر جگہ مولانا کام نہیں آئے گا ہم لوگ قبرستان میں جانا جا پڑھا سکتے ہیں لیکن تھانا سے لڑکا نہیں چھوڑا سکتے ان کے لئے موکیا صاحب کے یہاں جانا ہے فاتھیا پڑھوانا ہو تو جھار کھنڈی کی تھانا ہم لوگ قرآن گر گاڑی پکڑا گیا کولا گاڑی ٹیک لیا ہے روک لیا ہے تو موکیا صاحب نے گھر گھر گیا چھوڑا دو مر جاؤ ہم لوگ ناڈی کی ہم لوگ تو پھadingو虎 کھر گاNON پانچ دیکھا ہم فاتھیا کر کے پاہر کرتے ایک جگہ گئے ایک مولانا اور پانچ دیکھا ہم فاتھیا ہے پھاندین خمدان کا نام لکھے دیا مولانا صاحب کس interviews آپ میں نام سے بخش دیجئے ہمואכی مولانا assassination پہر یا مالی رحم کر تو مولانا صاحب کا بھی دیکھا گا اس کے بعد مولانا صاحب دیکھا اب ہاتھیاں ہوتے ہیں پڑھ کے نکلنے لگے اب نکلا تو دیکھا یہ کٹ کٹ نہیں اب یہ کوئی بڑھائے کٹ پران دشتے کیا سیدھا کرتے کر مولانا صاحب اس کو رکھ لیجئے چاہ وغرب پی لیجئے گا مولانا صاحب نے کہا ہم چاہ وغرب پی نہ چھوڑ دیئے ہیں اب ہم ہور لکھ سے پی رہے ہیں دشتہ کام نہیں ہوگا یا سب سے ہوگا کہانے مطلب ہے عالی معلمہ کو بھی تلا دو تاکہ آپ کے ساتھ وہ خوش رہے اپنے اولادوں کو پڑھائے اور تو بھی بچوں کو پڑھا بیٹا کو بھی پڑھا بیٹی کو بھی پڑھا تاکہ پڑھا لکھا سماج بنے گا وہ گلی میں چلے گا پوپ جی کیم کل کے رات نہیں بتائے گا رات کو جلدی سوئے گا صبح جلدی اٹھے گا سر پہ ٹوپی پڑھنے گا وضو کا چہرہ سجائے گا سنے میں قرآن بسائے گا محلے کے مقتب میں جائے گا امام کے پاس بٹھے گا رہل کو نکالے گا قرآن کو کھولے گا زبان سے تیرا بیٹا رحمان اور رحیم بولے گا وہ بیٹا بھی بخشا جائے گا ماباب پہ بخشا جائے گا پڑھاؤ بیٹا بھی پڑھاؤ بیٹی بھی پڑھاؤ لیکن پڑھانے کے ساتھ نظر بھی رکھنا نظر بھی رکھنا موویل چلا ہے بڑی خطرناتی موویل سے بچوں کو دور رکھو ورنہ بیٹا کوٹ کولیج کے نام پہ نکلے گا اور گریڈی کوٹ سے پھون کرے گا باپ مل گئے لوگ کوٹ مریض بھی گیا گلو بہو اج کل نہیں دیکھتے ہیں گھر سے نکلی بیٹی کولیج کے نام پہ دماز بابو لیتے آیا گا مہاشا مہاشا حاجی صاحب اللہ تعالی حاجی صاحب کے صدقے میں ہم سبوں کی دعا کو کول فرمار ہاں پجشتے کیا بشتے کیا لیکن سوٹے کلا نہیں دیکھ پاک ہے ہمرے قسمت میں نہیں ہے تو کہا دیکھیں گے ہم سب بندے ہو گیا ہے ایک جگہ دے دیا تک بہت دیر تک سوچتے لگے کہ سوٹے کیا کسی مل گیا ہر دن سوٹے کوا دے دیا تھر تھری اٹھی ہے پون سوال حاجی صاحب زندہ باد ماشاءاللہ بہت دن کے بعد دیکھیں مل مہن سنگھ پس ایک صاحب کی مدیہ اولا نہیں دیکھ پا چلو اس کا نہیں دیکھنا تو موت آئے گی دنیا چھوڑنا ہوگا کفن اولنا ہوگا خوٹ میں سونا ہوگا لوگ گھر آئیں گے گلی کچھے میں بیٹھیں گے گھر کے اندر نہیں گھوسے گا جہاں جنازہ کھاٹی پڑا ہے وہیں سب مہمان پٹم جھوٹے گا کفن ہٹائے گا چہرہ دیکھے گا اندر آمال اچھا ہوگا اوپر سے چہرہ چمکتا ہوگا آقا جنب محمد رسول اللہ فرماتے جو دنیا میں سب سے زیادہ وضو کرے گا کل میدان میں شرم ہیں ان کا چہرہ سب سے زیادہ چمکے گا وضو سے چہرہ چمکتا ہے اس نے ان بیٹوں سے کہو جو بیٹا پڑھنا چھوڑ دیا مسلمان کا بیٹا پڑھنا چھوڑ دیا حضرت بیٹا پڑھ رہا ہے دو چار گو بیٹی ہے جو مقتب محصد میں جا رہی ہے الال کالو خالی پاپ جی پھنی پھائر گوئے میں پاگل ہے رات بار ہر گوہ میں دیکھئے گا سب لڑکا ہاتھ ہیں موبیل عمر ہے بارہ سال موبیل ہے چوڑ دو ہزار عمر ہے پندرہ سال موبیل ہے بائیس ہزار بائیس ہزار کے موبیل میں پتا ہے چوالیس مہینہ ترہا بیٹا جمعہ میں جا کے بیٹی محصد سے پڑھ سکتا تھا رائی دھنبار میں ایک سیکسٹیشن ہے کیا جی تیرا بیٹا سامنے پڑھ سکتا تھا لیکن نہیں تم نے موبیل دیکھے اس کی زندگی کو اندھکار میں ڈال دیا جوان بیٹا بے خاندے میں لے کے بمبے گجرات کیوں کیا میرے بیٹے بمبے گجراتی کیلئے پیدا ہوگا ہے ہمارے ایڑا کے مجدوری نہیں یہ کام نہیں ہے لیکن تیرا بیٹا تک تو وہی گیم کھلے گا لوگو کھلے گا کرے گا پڑھا بیٹا کھلی موبیل کے گلی میں ایک بجرات تک پورا گاؤں کا ککور سرد گیا ہے یہ کون سب نہیں سرد سب ککور گاؤں کا سردل ہے یہ لوگ پوپ جی پری پیر میں جاتا جہاں جہاں ککور سردتا تھا وہی بیٹھ کے لوگ گیم کھلتا ہے تو ککوروں سوچتا ہے یہ ککور دھو 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 ہم رے ڈیرون کا ہے بچھا ہم کوئی آس اترے دول یہ میرا ڈیرہ ہے تم میرے کھندان میں کہے گھس رہا کاف تم بیٹوں کو پڑھاتا تیرا بیٹا پڑھا ہوتا تو وہ سمجھتا ماں باپ کیا ہے کوران کو پڑھ لیتا ایمان بچا لیتا شریعت بڑھ لیتا سمیڈال پڑھے گا بلیتا ناری نارے رسالت مولانہ ستیب جھارکنٹی مہ باپ بہت بڑی چیز ہے چلے گئے ہمارے مجاور صاحب کے مکرم اب دو وارہ لوٹ کرنی آئے ہیں ماں ہے کی نہیں جنت ہے دروازہ گئے ہیں جنت ہے ماں جنت ہے جنت جھارکنٹی مولانا قدم کے نیچے نہیں ہے جنت شاہر عرشی کے قدم کے نیچے جنت نہیں مفتی صاحب کے قدم کے نیچے آخا نینی کا جنت ہے پیر صاحب کے قدم کے نیچے نہیں کہا جنت ہے کیا کہا ماں کے قدم کے نیچے جنت ہے ماں ماں ہوتی ہے باپ باپ ماں جنت ہے باپ دروازہ اس لئے نوجوانوں یاد رکھنا ماں باپ کو چھوڑ کے اگر تم پیر صاحب کے قدم میں پڑے رہو گے کوئی کام نہیں دے گا ماں باپ کو کھلا پھلا لو زندگی بچی ہے کچھ لائکے دے دو پیر صاحب کے پیشے پاغل اگر یہ کو محلہ پیر حضائر کاجو کس میں چولا حضرت حضرت لیجی حضرت کئی حضرت باپ کو گلگلوں نہیں دیں جس کو جنت کا دروازہ ہے وہ گلگلوں سبھے پہلے ماں باپ کو پھلا وقت بچے تو پیر صاحب مہان صاحب سبھ کو دے لیکن ماں باپ راضی ہوں گے رب راضی ہوگا رب راضی ہوگا پیر فقر والی صاحب ماما ہوتا ہے لیکن یہ نوجوان لڑکا کیا سمجھائیے گا بیس سال تا تو ماں کو ماں کہے گا باپ کو باپ کہے گا ماں کو ماں ماں پانی کہاں ہے کھانا کہاں ہے کرتا کہاں چپل کہاں پتہالیس سال کی ماں جوان بیٹا کپڑا ساف کرتی ہے حضرت 45 سال کی ماں ہے لیکن بیس سال کا بیٹا شادی نے دیا بہو نہیں آئی ہے تب تک وہ ماں ساف کرتی ہے اس کا سپورتہ بج ماں میرا بیٹا کپڑا ہے میں پھنچ رہی ہوں بہو نہیں آئی ہے کیا پریم ہوتی ہے ماں کو کیا درد ہوتا ہے ماں کیا شاہد ہوتی بیٹے کیلئے اگر بیٹا کہیں بیمار پر جائے لے تو ماں کروٹے بدلتی ہے ماں بیٹا بھوکھا رہے تو ماں تلپنے دلتی ہے بیٹا کہیں کہیں بھو جائے تو ماں بیشین ہو جاتی ہے ماں کا دردہ ہوتا ہے آقا فرماتے اسی لئے تو ماں کے قدم میں جھٹے لیکن جہاں اے لڑکا لوگ کو شادی ہو گئی شادی ہوئی بیوی جہاں گھر میں آئی ہے یا اللہ ہے مالی وہ بیوی کہہ رہے گی جادو گرنی ہے کیا جو جانتی ہے رہے باپ جس ماں کے قدم کے نیچے جنت بیوی اے بھوکھ ماری سریعہ کے اپنا شوہر کو ماں کے قدم میں جنت ہے بیٹا جنت سے دل کرتا ہے دو تین سال شادی نے ہوگی الگ کھانے چکر میں بیٹا گجرات بمبے دلی میں بہو یہاں بیٹا پون کر رہے کھلی ملین یہاں چلے لو تھیک تھا گھرہے ہیں بھلتر میں یہاں کھلی جیاں کھایا گھر لو ٹھیک کی رہو وہ اچھا آپ کی جہو دلگی رہے ہیں واہرے مسلمان جاہل ہے بیوی سے محبت کرو گناہ نہیں بیوی سے محبت کرو اسے زیادہ ماں باپ سے کرو اسے زیادہ رسول پاک سے کرو بیوی سے محبت کرنا گناہ دھولو ہے ارے کرو نے میرے آقا نے بیوی سے محبت کرنا سکھایا میرے آقا جناب محمد رسول اللہ ایک ہی برطر میں پانی پیتا ہے شاہ پانی پی رہی تھے میرے آقا فرماتے ہیں شاہ تم پانی گلاس میں کیا پی رہے ہیں کہا رسول اللہ میں پانی پی رہی ہو کہے آئے شاہ مجھے بھی پانی پیلا آقا کی بارگاہ میں آئے شاہ پانی لانے کے لئے جانے لگی آقا جناب محمد رسول اللہ فرماتے ہیں آئے شاہ